رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل لقدتا من لسانی افقه قولی سبحانت العلم لنا اللہ معلمتنا انکا انت العلیم الحکیم اللہم اہدنا واہد بنا و جعلنا سببا لمن احتداء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابه وعلى من تبعہم بیسان الی یوم الدین دینی بھائیو بہنو اس وقت کے اوپر حالات جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں آج کی اس پہلی مجلس میں میں آپ کو کچھ متفرک باتیں بتلاؤں گا انشاءاللہ اندہ سے باقاعدہ درس کا نظام بنایا جائے گا پہلی بات جو بہت اہم بات میں آپ کو عرص کرنے جا رہا ہوں کہ حالات جب آتے ہیں تو یہ حالات عذاب بھی ہوتے ہیں یہ حالات رحمت بھی ہوتے ہیں اب بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے حالات رحمت ہے اور کون سے حالات عذاب ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے قرآن مجید اور حدیث پاک سے جو بات امت کے سامنے رکھی کہ حالات عذاب ہونے کی نشانی کیا ہے اور حالات رحمت ہونے کی نشانی کیا ہے اس میں سے ایک بات میں آپ کو عرص کرتا ہوں جب کوئی حالات آوے تو اس حالات کے آنے کے بعد اگر دھیان توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاوے اپنے گناہوں پر توبہ ندامت شرمندگی ہونے لگے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دے اللہ کے سامنے رونے دھونے لگے اللہ کے سامنے اپنی برائیوں پر معافی مانگنا شروع کر دے اگر ایسا ہے ہماری زندگی میں تو سمجھ لو کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے رحمت بن کر کے آئے ہیں اور اگر اگر سے کیسے بچے کیسے لگ جائے گی یعنی ہیران ہیران پریشان پریشان ہو جاوے اور اللہ کی طرف دھیان نہ ہو توبہ نہ ہو استغفار نہ ہو معافی نہ ہو گفلت اور زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ یہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اب یہ میں نے آپ کو ایک سکیل بتلا دیا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حالات آپ کے لئے رحمت ہے یا آپ کے لئے عذاب بن کر کے آئے ہیں اگر ان حالات کے شروع ہونے کے بعد نماز کی طرف ہم متوجہ ہو گئے اللہ کے سامنے توبہ کرنے لگ گئے معافی مانگنے لگ گئے گناہ چھوڑنے لگ گئے ذکر زیادہ ہونے لگا تسبیح زیادہ ہونے لگی تلاوت ہونے لگی اللہ کے سامنے رونا دھونا ہونے لگا دعائیں زیادہ ہو گئی تو سمجھ لو کہ یہ حالات رحمت بن کر کے آئے ہیں اور اگر ہم بس دنیا دنیا کی فکر میں پڑے رہے اور محفلے لگی ہنسی 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 مساق مستیع ہو رہی ہے اللہ کی درب دھیان بلکل نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے دھونا دھونا چاہیے مہترین محفلے لگی تھے محفلے لگی ہیں تو انہی صورتوں کو پڑھتے ہیں تو اکھیری صورتوں سے قرآن صحیح کرنا شروع کیجئے الحمد شریف صحیح کر لیجئے تو پھر دیرے دیرے پورا قرآن مجید صحیح کر لیجئے قلم طیبہ حضو کے فرائز گسل کے فرائز اسلامی دینی عقائد ہم نہیں جانتے تو بہت اچھا موقع ہے کہ جو ہم نہیں جانتے اس کو ہم سیکھنا شروع کر دے اس کو پڑھنا شروع کر دے سننا شروع کر دے گرض یہ کہ دین سیکھنے کا زندگی کو اچھی بنانے کا ایک بہترین موقع آپ کو ملا ہے اس بہترین موقع سے آپ فائدہ اٹھا لیجئے رات کو عشاء کی نماز کے بعد قرآن تصویحات وغیرہ کی پابندی کر کے جلدی سو جائیے صبح میں تحجد میں اٹھ جائیے دعا کیجئے اپنے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت کے لیے تو پہلی میری آپ سب سے یہ عجیزانہ درخواست ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی سامنے یہ حالات آپ اپنے لیے رحمت یا نعوذ باللہ عذاب دونوں بنانے کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے دیکھتے ہیں آپ کونسی چیز کو اپناتے ہیں میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ حالات آپ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے رحمت بنا دیں گے ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو بہنوں کو لمبی مدت کے بعد اپنی فیملی والوں کے ساتھ فول ٹائم رہنے کا چانس اور موقع ملا ہے تو ساتھ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کا قرآن سنیں صحیح نماز کی پریکٹس کریں کہ صحیح طریقے سے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے گھر میں ایک دینی ایمانی ماحول بنائیں اور ساتھ ساتھ میں آپس میں کوئی اچھی دینی کتاب پڑھ کر سنانے کا ماحول بناوے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں اب اس وقت تک حالات میں بیماریوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو قرآن مجید کی اور حدیث پاک کی کچھ دعائیں بتلاتا ہوں یقین رکھو یہ دعائیں قرآن مجید کی ہے جس کے بارے میں ہے وَنُنَزِّلُ تیسری جگہ ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاء یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور ظاہری باطنی بیماریوں کے اندر شفا ہے اس لئے قرآن کی کچھ آیتیں اور حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی بتلائی ہوئی کچھ اہم دعائیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما کی بہت پیاری دعا ہے اللہ سلم نی و سلم من نی اے اللہ مجھے سلامت رکھئے یعنی ہر طرح کی وبا سے بلا سے بیماریوں سے آفتوں سے اللہ مجھے سلامت رکھئے اور میرے ذریعے دوسروں کو سلامت رکھئے کتنی پیاری دعا ہے صحابی رسول کی آپ اس دعا کو پڑھنے کا خصوصی احتمام کیجئے دوسری ایک دعا خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اللہ آفنی فی بدنی اللہ ہم آفنی فی سمعی اللہ ہم آفنی فی بصاری لا الہ الا انت صبح شام اس کو تین مرتبہ پڑھنے کی پابندی کر لیجئے اے اللہ میرے بدن میں آفیت اور تندرستی عطا فرماؤ اے اللہ میرے کان میں آفیت اور تندرستی عطا فرماؤ اے اللہ میری آنکھوں میں آفیت اور تندرستی عطا فرماؤ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ایک اور حدیث سنا تھا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم کے ساتھ نکلا گھر سے بار اس طرح کہ میرا ہاتھ حضور کے مبارک ہاتھوں میں تھا ہم نے دیکھا ایک آدمی بہت پریشان بہت ٹوٹا ہوا حضرت نبی کریم نے ایسے آدمی کو دیکھا تو خود سامنے سے پوچھا یہ تمہاری یہ حالت کیسی ہو گئی مسلمان بھائی و بہنوں اس جگہ رکھ کر کے میں آپ سب کو عرص کروں یہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کسی دکھی بیمار پریشان آدمی کو دیکھ کر موفیر آکے چلنے ہی دینے کا پوچھو اس کو بھئی کیا تکلیف ہے ہم اس کی تکلیف میں کیا مدد کر سکتے ہیں پوچھو اس کو تو اس کو پوچھا تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے بیماریاں بھی لگی ہے اور فقیری بھی ہے اس لئے میں اتنا پریشان ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی ایک تھوڑے دنوں کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ آدمی تو ماشاءاللہ تندرست ہو گیا ہیلتھی ہو گیا کیسے بھی برابر ہے اس کے پاس تو حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے قرآن کی آیت مجھے بتلائی میں نے پابندی سے پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ نے اس آیت کی برکت سے میری بیماریاں بھی دور کر دی اور مجھے ماللار اور تندرست بھی بتان دیا لو یہ حضور کی بتلائی ہوئی یہ چیز میں آپ کو بتلاتا ہوں پڑھو توقلت علی الحی اللذی لا يموت میں نے اس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جو ہمیشہ زندہ ہے ان کو موت آنے والی نہیں ہیں اور آگے سور بنی اسرائیل کے آخری آیت الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولد ولم یکل لہو شریک فی الملک ولم یکل لہو ولي من ذل وکبر تکبیرا اس آیت کو یہ اور جو شروع میں دونوں کو صبح و شام آپ پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی بلکہ ایک روایت میں ہے کہ رات کو جو آدمی گھر میں اس آیت کو پڑھ لے تو انشاءاللہ چوری بھی نہیں ہوگی اور ہر طرح کے حدثوں سے اللہ حفاظت میں رکھیں گے ایکسیڈنٹ سے حفاظت میں رکھیں گے اس لئے رات کو سوتے وقت الحمدللہ اللہ سے لے کر آیت ختم تک پڑھ لے اور صبح شام شروع میں توکل تو اللہ ملا کر پڑھ لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا پیسے بھی ملیں گے مالداری بھی ملے گی تندرستی بھی ملے گی ایک اور حدیث سناتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نو بڑے صحابی ہے اس امت کے بہت بڑے مفتی ہے حضرت عبداللہ ابن کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا ایسے بیشارہ بیمار دکھی پریشان حال دیکھو خطرناک خطرناک بیماریوں کو دور کرنے کا یہ وظیفہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو اس کے پانس گئے اور اس کے کان میں یہ آیت پڑھ دی حضور نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو نے وہ آیت سنائی تو پیار آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت اتنی پاورفل ہے کہ اگر کوئی یقین رکھنے والا پہاڑ کے سامنے پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں یہ آیت بھی صبح و شام پڑھ نے کا معمول بنا لیجئے کونسی آیت افا حسیب تم انما خلقنا کم عبثا و انکم الینا لا ترجعون فتعالا اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن یدعو مع اللہ الہ آخر لا برحان له به فإنما حسابه عند رب انه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر ورحم وانت خیر الراحم اس آیت کو صبح و شام پڑھئے بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے مال بھی عطا کریں دیکھ کوئی بھی چیز کھاؤ کوئی بھی چیز پیو حلال جائز اس سے پہلے یہ پڑو بسم اللہ اللہ کوئی بھی چیز کھانے پینے سے پہلے یہ حدیث میں آئی دعا پڑھ لو انشاء اللہ وہ کھانے پینے سے آپ کو کوئی نقصان اور تکلیف نہیں ہوگی اب بعض بچے بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں تبلی 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 نہیں سکتے تو آپ ان کے گلے کے اندر یہ دو چیز لکھ کر تابعیز بنا دیجئے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا وَهُوَ أَرَحَمُ الرَّاحِمِينَ اور دوسری چیز عَوْزُ بِقَلِمَاتِ اللَّهِ تَعْمَاتِ مِن شَرِّمَا خَلَقًا اس کو آپ لکھ کے گلے میں لگا دیجئے چھوٹے بچوں کو تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی برکت سے حفاظت میں رکھیں گے اور حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے ان کا ایک منقول وظیفہ ہے اللہ تعالی کے جو پیارے پیارے نام آئے ہیں اس میں ایک نام ہے یا سلام اے سلامتی دینے والے اے سلامت رکھنے والے تو ایک سو بیالیس مرتبہ سو چالیس اور دو ون فورٹی ٹو ایک سو چالیس مرتبہ آپ ایک سو بیالیس مرتبہ صبح شام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام پڑھ لیا کر دیجئے اور نیت کیجئے اللہ بیماریوں سے آفتوں سے بلاوں سے مسیبتوں سے سلامت رکھے اس کو پڑھ لیا کر جئے انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان حالات میں حفاظت میں رکھے امان کے اندر رکھے سلامت کی اندر رکھے دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقل فرمائی اور اس دعا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا لَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اگر یونس یہ دعا نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھتے اللہ اکبر اس وقت جو بھی حالات ہے آپ یہ دعا پڑھئے اس کی کوئی مقدار کونٹیٹی روزانہ تیہ کر لیجئے سو بار تین سو تیر بار روزانہ پڑھنا ہے لَا اِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ کی ذات پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گنے گار میں سے میں ہوں اس کو پڑھو خوب پڑھو اس کو انشاءاللہ اللہ یہ حالات سے نجات اور چھٹکارہ عطا فرما دیں گے اور دیکھئے مسلمانوں اس وقت جو لوگ روز کا روز کھمانے والے مزدور قسم کے لوگ مجوری کرنے والے نوکری کرنے والے بیچارے بڑے حالات کے اندر ہیں صدقہ کرو حدیث میں بھی آتا ہے کہ صدقے کی برکت سے اللہ بلا مصیبت دور کر دے ہر طرح آپ صدقہ کر سکتے ہیں کچھے چاول دے دو ڈال دے دو سبزی دے دو دودھ دے دو شکر دے دو چائے دے دو کھانا پکا کر دو کچھا دے دو کیش کی شکل کے اندر دو غرض یہ کہ یہ خدمت کرنے کا بہت اچھا موقع ہے کوئی بھی انسان بس انسان ہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو اللہ کو رازی کرنے کے لئے خدمت کرو صدقے کی نیت کر لو ثواب بھی ملے گا بلا مسئبت بھی دور ہو جائے گی ہمارا ایمان ہے یمحک اللہ الریبا ویرب الصدقات سود کو اللہ مٹا دیتے ہیں صدقات کو بڑھتے ہیں آج تک کوئی بکھیلی کر کے مالدار نہیں ہوا اور صدقہ کر کے گریب نہیں ہوا اس لئے صدقہ پورے یقین کے ساتھ کرو اللہ آپ کے مال کو خوب بڑھائیں گے خوب بڑھائیں گے اور خدمت کرو انسانوں کی اللہ ماہ اقبال نے کہا سمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں بادشاہوں کے خزانوں میں یہ قیمتی جنتی موتی نہیں ملا کرتا ساب صفائی تو ہمارا ایمان ہے ساب صفائی سے رہو روزانہ پانچ مرتبہ وضو کرے تحجد میں وضو کرے اشرا قواب چاش پڑے اتنی اچھی صفائی تو اور کیا ہوگی کتنی پیاری صفائی ہے دیکھئے وضو بہترین صفائی ہے اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی نو کی حدیث انہوں نے پوچھا نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کو من نجات یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی میرے پیر و مرشد مفتی آزم ہن حضرت مفتی محمود حسن گنگو ہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس میں قبر کے عذاب سے نجات جہنم سے نجات آخرت کی تکلیف سے نجات ارے دنیا کی تکلیف سے بھی نجات ہے چھٹکا رہا ہے اوہو کتنا بیارہ نسخہ انہوں نے سوال کیا ہے نجات کیسے ملے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بات فرمائی اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہارا گھر تم کو سمو کر کے رکھے یعنی گھر میں رہو ضرورت سے زیادہ باہر مت نکلو کوئی مجبوری ہے دواء لینے جانا ہے سبزی لینے جانا ہے تو وقت پر جاؤ اور لے کر کے آ جاؤ حلال لوزی کا مسئلہ ہے دین کی بات سکھنے سکھانے کا مسئلہ ہے باقی فضول گھر سے باہر مت نکلو گھروں میں رہو اور تیسری چیز وَبَكِ عَلَى خَطِيَتِك اپنے گناہ پر رونے والے بنو کتنی پیاری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ہم کو بتلائی اس پر عمل کرنے سے دنیا کی مصیبتوں سے بھی اللہ نجات عطا کریں گے تکلیفوں سے اللہ تعالی نجات عطا کریں گے اور مجلس مکمل کرتے ہو عرش کروں یعنی کہ اس وقت پر موقع ہے لوک ڈاؤن کا تو گھروں میں بیٹھ کر نیٹ پر ٹی وی پر فلم دیکھے گانے سنے نہیں 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 بالکل نہیں بالکل نہیں توبہ کرو ایسی چیز سے چھوڑو ایسی چیزوں کو اللہ اکبر اللہ تعالی ان حالات کو زندگی میں خوشگوار اچھی دینی تبدیلی کا ذریعہ بنا ہوئے لائف میں تبدیلی کا چنجنگ کا اللہ تعالی ذریعہ بنا دے ہوئے اللہ تعالی حالات کو موافق اور خوشگوار بنا دے ہوئے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ان نصیحتوں پر اللہ آپ کو مجھے سب حمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین رب العالمین